السلام علیکم. ڈاکٹر فیاض ہی ہے ایسے حضرات جن کے مادہ تولید میں پتلا پن ہے منی پتلی ہے اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں مجواد کیا ہیں اس کا بیسٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے اور ہمیں کون کونسی چیزوں سے پریز کرنا چاہیے مادہ تولید میں پتلا پن ہے تو ایرسمین آپ کے لیور میں گرمی ہے ایرسمین آپ کے لیورپورٹ کروائیں گے ایرسمین بلی روپر بڑا ہوا ہے یعنی سفرا بڑا ہوا ہے سیکنڈ آف آل آپ کا پی ایچ لیول زیادہ ہے تھرڈ آف آل آپ کے یورن کے کلر ییلو ہوگا فورت آف آل کانسٹکیشن وغیرہ رہتی ہوگی آپ سموکنگ ویرا یا کوئی ایسی چیز کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جسم میں بہت زیادہ خوشکی پیدا ہوتی ہے سپم کی پروڈیکشن بڑھانے والی چیزوں کا استعمال آپ کم کر رہے ہیں فائبر کم لے رہے ہیں فیڈرپنڈ بی ٹویل آپ کم لے رہے ہیں اس کے پیچے اور بھی کافی ریزنز ہیں لائک آپ اپنی غزہ کا خیال نہیں رکھتے آپ ایڈم ورگ زیادہ کرتے ہیں آپ کی فیزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہے اور آپ اپنی مقدار میں کالوریز نہیں لے رہے پروڈینز نہیں لے رہے تو بھی مادہ دلی میں پتلا پنا سکتا ہے اس کا بیس ٹریٹمنٹ کیا ہے اگر تو آپ کی رپورٹ پر رپورٹ میں بیلی روپن زیادہ ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے لیور کا ٹریٹمنٹ کرائیں اس کے بعد آپ کو جو ابھی ڈائٹ پریند دینے لگا ہوں اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ فرق ضرور واضح نظر آئے گا یورن کی رپورٹ کرواتے ہیں اس میں پی ایچ لیول زیادہ ہے تو بھی یہ جو میں ابھی ڈائٹ پریند دینے لگا ہوں اس کو مت فالو کیجئے گا دونوں رپورٹ ٹھیک ہیں یورن کلچر کی رپورٹ ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ایل ایسی رپورٹ ٹھیک ہے دین آپ جا کے یہ ڈائٹ پریند یوز کر سکتے ہیں ڈائٹ پریند کو فالو کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ویدانہ ٹو ویکس اب مادہ تولید میں موٹا پانا آئے گا گاڑا پانا آئے گا اور اولاد پیدا کرنے والے سپم پڑھیں گے موٹائل پڑھیں گے ٹوٹل کاؤنٹ بڑھیں گے کرنا کیا ہے جی آپ ایسی گزاؤں کا استعمال کریں جس میں چکناہٹ ہے سبزیوں میں اربی بھنڈی گیا توری گیا قدو اور فروٹس میں اگر لیں تو بنانا سر فرست ہے اس کے پاس آپ چیکو کا استعمال کریں تھرڈ اف آل تربوز کا استعمال کریں فورت اف آل آپ کیا اس کو کہتے ہیں پینٹ کا استعمال کریں ڈرائی فروٹس میں آجاتا ہے آپ اس میں کشوش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ گری بھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گری کا پاوڈر بہت بہترین ہے آپ صبح مارننگ میں آپ تین سے چار ایٹم لیں ان کو نوٹ کریں موسلی سفید انڈیا کی انڈیا موسلی جو ہے وہ زبردست ہوتی ہے وہ لیں خالص ترکیپنہ آپ لیں صبح ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون آپ لیں چھلکہ اسپاہول اور ایک ٹی سپون آپ لیں اس میں ستاور اب یہ گرینڈ کریں ایک کلاس خالص دودھ میں گائے کے دودھ میں گرینڈ کر کے اس کو سب سے وہ خالی پیٹ پینا ہے اس کے بعد آپ تین سے چار وائٹ اگ لیں زردی نکال کے وائٹ اگ آپ لازمی لیں اس سے آپ کی جسم پروٹینز پورے رہیں گے اور مادہ طولید کی کلر نہیں ہوگی اگر آپ ان چیزوں کے استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ مادہ طولید میں گھڑا پانا آئے گا مادہ طولید کا پتلہ پن ختم ہو جائے گا آپ ایک پروپر ٹیٹ منٹ چاہتے ہیں آپ کے شادی کے دن قریب ہیں تو آپ مجھے وائٹ سیپ پہ رابطہ کریں آپ کو کچھ رپورٹ کا کہا جائے گا وہ رپورٹ کروا کے کلنگ پر تشریف لائیں آپ کا تسلیف بکش علاج کیا جائے گا اللہ آپ کو حامی و ناصر و شکریہ اللہ حافظ